الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا حبیبی محمد وآلہ وصحابی اجمائین اما بعد فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتی اللہ ورسولہو ان کنتم مومنین اللہم سبحانکہ لائلم لنا اللہ ما علمتنا انکنت العلم الحکیم مولای صلی اللہ وسلم دعیمنا بدا اللہ حبیبی کمن زانت بہت نصر میرے انتہائی قابل احترام وزز علماء کرام قابل احترام ممنان گرامی میرے عزیزو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے ہمیں یہاں اس بابرکت موقع پر جمع فرمایا اس کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرا آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے آج اسلامی مہینے کے حوالے سے مہ مبارک رب العول تکمیل کو پہنچ کر اور اگلا مہینہ بھی غالبا تین تاریخ ہو گئی ہے اس سال اس موضوع کے تحت جتنے بھی پرگام اور انعقاد کیے گئے ہیں ان میں یہ آج ہمارا اس سال کا آخری بیان ہے اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس انعقاد میں مہ مبارک رب العول کی تکمیل ہو چکی کیونکہ موضوع بے ست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب بھی مہ مبارک رب العول آتا ہے تو دنیا جہان میں جہاں قسمت کی افراد موجود ہیں اپنے انداز میں ایک اظہار محبت جائے وہ دیتنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے اس کا ایک اظہار جگہ جگہ میسر آتا ہے ولادت با سعادت صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ سات رب العول سے بات شروع فرمائیں بہلے بارہ رب العول تک چلتے جائیں یہ بات تہہے اس ماہ مبارک میں ولادت با سعادت ہے آپ نے عموماً موضوع یا موضوعات جو اس مہینے مبارک میں آتے ہیں انہیں ولادت با سعادت کے حوالے سے دیکھا ہوگا بھلے اس حوالے سے سیرت پاک کا بیان ہو اسلام کی تاریخی حقائق بیان کیے جائیں غضوات و سرایہ قضیر و بم بیان کیا جائے دینی تحقیق بیان کی جائے اجماع اور ہم تک پہنچنے کے حصے بیان کیے جائیں یہ موضوع جو بحثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو انعقاد ہے حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد تھا آپ نے فرمایا کہ یہ امت اظہار محبت کرتی ہے اور نادانستہ طور پر بھی یہ در وہ در ہے کہ یہاں غلطی کی گونجائش نہیں ہے اس اظہار محبت میں جس طرح باقی امور دنیا اقدار لحاظ رہن سین رواجات کی نظر ہوتا آیا ہے یہ نازک ترین موضوع رواجات کی نظر نہ ہو جائے آپ جب ولادت با سعادت کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ جللہ شانہو نے رحمت للعالمین ارشاد فرمایا ہے یہ کوئی ایسا اقدہ نہیں ہے کہ جس پر بات کوئی سمجھ نہ سکے یا کوئی جانتا نہیں ہے ایک ذات خالق کی ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ کریم نے آپ کی ذات کو رحمت للعالمین ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسم رحمت کا نمونہ ہے یہاں جب اظہار محبت آتا ہے صیرت پاک بیان کی جاتی ہے تو جو نزاکت یا جو نکتہ ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس اظہار کو اس محبت کو مقید کر دیا جاتا ہے مہ مبارک رحمت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار ہمارے بھائی ہماری بہنیں بے شمار نفوس اس امت کے اس ماہ مبارک میں مدینہ تو منورہ جا کر اپنا وقت بسر کرتے ہیں یہاں اظہار ہوتا ہے آج سے پہلے اگر اتفاق دیکھیں تو شاید بارہ ربعیل اول پر نہیں ہے اجماع علماء کا تحقیق کیونکہ وزن اس بات کا ہوتا ہے جو اس شعبے کے ماہر ہو لیکن آج اگر آپ امومی اجماع دیکھ لیں جس پر تحقیق کی بات نہیں ہے لیکن امومی اجماع جو ہے اسے بارہ ربعیل اول پر بولا جا رہا ہے وگر نہ تحقیق تو ہے وہ ساتھ سے بارہ ربعیل اول تک آتی اس ادھار محبت میں مقصوص مہینہ اشرا مقصوص دن اور وقت تک چیزیں آ کر لانا کریں کہ رواجات کی نظر ہو جائیں پھر جب اس تعلق کی بات آئے گی جو اللہ جللہ شانہو نے تمام مخلوق سے ہٹ کر ہمیں خصوصی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطاف فرمایا جب تعلق کو معذر سامین اکرام دیکھنے جاؤ گے تو تعلق کے دو پر ایک حصہ ہے نسبی جو خونی ہے جو نسل کے ساتھ آئے گا ساتھ کی ہوں پہلے ہوں اولاد میں آئے نسبی رشتہ ہے اللہ کریم کا احسان رب کائنات نے جس جس کو بھی یہ نسبی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرما اس کی عطا ہے اور جس پر عطا ہے شاید وہ اس جہان فانی میں اس کرم اور احسان کو نہ سمجھ شکر دوسرا رشتہ ہے ایمانی معذر سامین کرام دین اسلام میں فقر اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت جب دونوں رشتوں کو پرک ہوگے دیکھ ہوگے تو یاد رکھنا ایمانی رشتہ مقدم ہو جائے گا اگر نسبی رشتہ ایمانی رشتے کے تحت نہ آئے تو اگر یہ پہلو نہ ہوتا حضرت نو علیہ سلام کے بیٹے کو اللہ کریم یہ نہ فرماتے کہ آپ کی اولاد وہ نہیں ہیں آپ کی اولاد تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار تو عظمت نسبی رشتے کی بھی جو قائم رہے گی یا اس کا جو حصہ برکات کا ہے اس تعلق پر جو انحار ہے اس رشتے کا اس سارے کا جو حصہ ہے وہ اس کا سارے کہنے سار ایمانی رشتے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے آج میں یا آپ ہم کلام نہیں بے شمار موضوعات کیا خوبصورت وقت تھا باوضو لوگ بیٹھتے تھے احترام تھا خان قدا سیرت پاک کی باتیں واقعات زندگی مبارکہ کے ایک ایک حصہ علماء کرام جان کرتے سامین ہمتن گوش برقات سے مستفیز ہوتے چیزوں کی نذاکت جب نہ سمجھی جائے تو اس میں خیالات مرضی یا ذات نہ سمجھتے نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ در وہ در ہے جہاں دانشتن تو کجا نادانشت بھی تجاوز کی اجازت تھی دنیا میں محبت اور جنگ میں جب جائز ہوگا غلط ہے یا صحیح کوئی مانتا ہے کوئی نہ مانے کوئی مانے اس کا کوئی وطن نہیں بات بات جب جب اس تعلق اور امانی حصوں کی آئے گی اصول و ضوابط بھی یہیں سے نصیب ہوں گے اور ان اصول و ضوابط میں یہ پہلو جو اس بشر کے نہان خانہ دل سے جن کا تعلق یہ بھی حدود و قیود کے پابند ہیں در مصطفیٰ سے اظہار محبت کی بات آئے گی شدت کی بات آئے گی وہ بھی اصول و ضوابط بیان ہے اس سے باہر کوئی جا نہیں سکتا کوئی جائے گا تو اس کی وہ جگہ نہیں رہے گی کیونکہ کب فرمایا کون ہستیاں بیٹھی تھیں کیسے لوگ بیٹھے تھے اس عشق و محبت کے سنگ میل وہ ہستیاں جو خلافہ راشدین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافہ راشدین کے ساتھ عشرہ مبشرہ کا سار عدد پورا فرمائیں آپ اہل بدر کو شامل فرمائیں آپ مہاجرین و انصار صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خدام جو نسح قرآن بیان فرماتا ہے ذَلَكَ مَثَلُم فِي تَوْرَاتِ وَمَثَلُم فِي الْإِنجیل وہ حسطیاں جو اللہ جللہ شارو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ 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 سلم کی خدمت پر عزل سے پسند فرمائی تھی جن کے اوصاف سابقا اقوام کو نہ ماننا بلکہ اوصاف سمیت ماننا جو ہے یہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر تورات و انجیل کو کوئی مان رہا ہے تو اس کے ایک ایک حکم کو مان رہا ہے جیسے ہم قرآن کریم کو مان رہے ہیں اور اسی حکم کے تحت جو تورات و انجیل کا ماننا ہے ہماری اس حکم کے تحت آ جاتا ہے تو جنہوں نے تورات و انجیل مانی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے اعصاف کے ساتھ مانا وہ لوگ وہ ہستیاں دنیا میں بہت قیمتی شئے جان مال و دولت اولاد آگے گنتے ہیں بڑی قیمتی ہے لیکن جب تنگی آنا شروع ہو جائے اور تنگی بڑھنا شروع ہو جائے آخر جا کر پتہ ہے کہ بچتا ہے جان کہ کسی ذریعے کسی طریقے جان بچ جائے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مال و دولت قربان کی گھر بار چھوڑے ایسے چھوڑے کہ فتح مکہ پر آ کر قصر نماز پڑی اللہ اور اس کے حبیب کی حکم پر جب چھوڑے تو پھر یہاں میاں مسافر ہیں یہاں کا قیام بیز ختم ہو گیا ملکیت ایسی چھوڑی کہ پھر وہاں قصر نماز ادا کی یہ تاریخ اسلام اس کی شہادت دیتے وہ لوگ ہیں آپ کی خدمت میں بیٹھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے سامزادے نے عرض کی کہ بابا جب پہلی دفعہ ہم صف آراء ہوئے تھے تب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ جنگ کے درمیان آپ کی گردن میری تلوار کی ذد میں آگئی تھی شفقت فدری سامنے آگئی مہمون موڑ کر دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا شکر کر تیری گردن میری تلوار کی ذد پر نہیں آئی کہ آپ آپ کو شفقت نہ آتی فرما جو مقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رشتہ کیا تیری گردن میری ذد میں آتی میں نہ مو موڑتا میں لوگ بیٹھی ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے مانگا جنہیں ظن و رین ارشاد فرمایا جنہیں اولاد کی طرح پالا جنہیں چادر مبارک میں لے کر اپنی آل کی اللہ کے حضور دعا فرمائی وہاں سے ابتدا اور کہاں تک ہستیاں زندگی محیط ہے زمانوں کی تقسیم میں اور زمانوں کی عظمتوں میں اگر عظیم بات کروگے تو میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خیر کرون کی وہ عظمتیں ان عظمتوں کی حامل ہستیاں وہ بیٹھیں رب کائنات فرمات لا ترف وصفات کم فوق سوت نبی اب جب یہاں اس اظہار اور اس محبت کی بات آئیں گی تو وہ جنہیں آپ کی ذات کے علاوہ کچھ شید دکھائی نہیں دیتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشجد نبی تشریف لاتے ہیں عشاق وقت نماز عذاب کرتے ہیں واپس بچہ ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے راستہ نظر نہیں آتا فجر کو بچہ ہاتھ پکڑ کر لاتا ہے دن بر محنت مزدوری کرتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں پکڑ کسی نے عرض کی کہ کیا رات میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ رات آپ نہیں دیکھ سکتے چونکہ دن میں تو آپ ضرور پیش نہیں آتی کہ کراستہ دکھائے یا ہاتھ پکڑ کر چلے تو وہ فرمانے لگے عشاء ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر مبارک میں تشریف لے جاتے مجھے گوارہ نہیں کہ آخری نظر آپ کی ذات پر رہو پھر اس آن سے میں کسی شیعہ کو دیکھ صبح وہ آ کر یہاں بیٹھتا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں میں دیکھنے کی ابتدا ہی آپ کی ذات سے کرتا ہوں جن کا دیکھ نہ آپ کی ذات سے ابتدا ہے انتہا آپ کی ذات سے انہیں حدود و قیود کون بتائے گا ان کے حدود و قیود کی آج کون سمجھ رکھتا ہے لیکن یاد رکھیں جو تعلق ولادت باسادت کا اس میں ساری خلق شامل ہے ایک ہم نہیں ہے ایک بشر نہیں ہے ایک جن و انس جو مکلف مخلوق یہ نہیں ہے خالق کے بعد تمام مخلوقات شامل ہو جاتی لیکن ایک کرم اور احسان اللہ جل شان رو کا خصوصی بھی ایک جگہ ہے لقد من اللہ ولی مومین ساری مخلوق کو کٹ کر بند مومن کو الگ فرمائے تجھے جو میں خصوصی تعلق عطا فرمائے تمہیں جو تنہیمے سے میں نے اپنے محبوب کو مبوس فرمائے تمام احسانات سے بڑھ کر احسان جب اس تعلق پر آؤ کہ معذرہ سامین کرام جنہیں نسبی تعلق نصیب ہوا ہے اللہ کریم انہیں لاج رکھنے کی توفیق عطا مجھ جیسے خطا گار اور گناہ گار کو ایمانی تعلق کہا نصیب ہوا جہاں بات آئی بحسیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات اس امتی کی آئے گی تو امتی کی ابتدا کہاں ہے جہاں وحی علیہ ہے جہاں رب کائنات نے اس مخلوق کو مخاطب فرما ہے جہاں جبریل امی حاضر ہوئے ہیں جہاں اللہ جللہ شان ہو نے مجھے اور آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم بھی مخاطبین میں ہیں کیا اسے پسند ہے کیا اسے نا پسند ہے اس کی ذات کیسی وہ علوم جو ہمارے اختیار سے باہر حصوں کے ہیں اس سے شنا سائی کیسی ہے اس دنیا کا تسلسل اس حیات کی حقیقت نہ ذات سے بلکہ کلی اس عالم سے پھر وہاں سے وہ دخل جو عالم بدل دے خلق سے برزخ میں لے جائے وہ حصے جو برزخ سے اخری حیات اور اخری حیات کی اس ابتدا جہاں سور فون کا جائے گا روز معاشر اور عبد العباد باتوں کی آئے گی اس بات سے شنا سائی جو بات آتی ہے کہ پل سرات پر چلنا ہم سمجھتے ہیں میں اور آپ دیکھتے ہیں ایسا عمل سال نصیب وہ جو اس پل سرات پر جا کر کام آئے جب یہ تعلق عمتی کا نصیب ہوگا موضوع سامین کرام زندگی کا پل پل سرات پر آ جائے گا یہ کہاں سے نصیب ہوا بیشت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تعلق اور اس تعلق کی نذاکت کو سمجھو گے تو اس محبت کو ایک مہینے میں قید کر نہیں سکو اللہ کا احسان ہے کہ اس تسلسل میں جو پر اگرام کا انعقاد ہو رہا ہے آج یہ اس بات کی شہادت بھی ہے کہ ماہ مبارک تکمیل ہوگا ہے لیکن اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جمع ہیں معزز سامین کرام آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ جل شان ہو نے فرمایا وَاتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ جس امتی کی میں بات کر رہا تھا جس رشتی کی میں بات کر رہا تھا کہ مخلوقات سے ہٹا کر رب کائنات امتی کو جو امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا خالق ہے ہم نہیں تھے نہ ہونے کو ہونا عطا فرما لما لما لہذا لہذا مرون منت ہے رحمت باری تعالیٰ کی سمام عطاوں کے باوجود یہ جو تعلق پر عطا ہے بند مومن کو فرما یہ تجھ پر میرا خاص نام اب اس تعلق پر جو بحثیت امتی نصیب ہو رہا ہے بات کہنے کی نہیں دین اسلام اس بات سے کہ جو اقرار ہے اس تک بات نہیں رہتی اقرار اور اقرار تصدیق بالقلب سے اس کی ابتدا ہے پھر بات آمن تک نہیں رہتی آمل صالحات تک جاتی آمن الصالحات میں جب بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اختیار کر چھوڑ دو یہ ایک مسلسل عمل ہے پھر اس زدگی کو دیکھو جس میں پیدائش اگر ہے تو موت ہے صحت ہے تو بیماری ہے کمزوری ہے تو طاقت کے پہلو ہے اگر کوئی گھاٹے کی بات کرتا ہے تو کہیں نفع کی بات آتی اس عمالی زندگی کو دیکھو گے معزوز سامین کرام اور معاملات زندگی کو دیکھو گے تو یہ عوارزات ہیں جو اس بشر کے دن اور رات پچاس نماز کو تقسیم کرو تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ضروریات زندگی جو زندہ رہنے کی ضرورت کا پورا کرنا ہے اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ سارا رفوع سجود میں اب ہم جب اسے اپنی اکل و دانش سے دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے دنیا بڑی ہے ضروریات اور حصول اور اسباب بڑی بڑی حیثیت رکھتے ہیں ایمانی نظر اور قلبی کیفیت اور حال نصیب ہو تو سمجھ جاتی ہے کہ لما لما اتنا کی ہیتی ہے کہ اگر ساری حیات اس کے حضور سرب سجود شکرانے میں گزار دو تو بھی کم ہے اب یہ بات اس تعلق اس سمجھ لگن کی ہے اللہ جل شاہ لہو نے جب ارشاد فرمانا کہ وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنتُم مُومِنِينَ جیسے بھی بارِ اللہ گناہگار ہیں اس دعوے کا ہونا کہ میں بندے مومن بارِ اللہ یہ تیری عطا ہے کہ رب قائرات نے اس عالم اسباب کے جو حصول ہیں اس کے تحت فرمایا اگر تم ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اب جب بات اطاعت کی آئے گی تو کیا یہ انداز کیا یہ فکر کہ جو مجھے پسند ہے ہر شاہ ایسی ہو یہ جچے گی یا یہ تعلق اس نذاقت کو سمجھا دے گا کہ میں کیا یہ مشت غبار یہ خاک کی آمیزش جسی اپنے جیسا پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا اس نے اس کی زندگی کی شب و شام اس کی زندگی کہے کہ پہلو رب کائنات نے پسند فرمائے یہ کب اٹھے کیسے اٹھے کھا کھائے کیا پیے عبادات کیسے کرے اپنوں کو کیسے سنبھالے اپنا کیسے خیال رکھے غور تو کرو وہی عبادات وہی معاملات جو بار لگتے ہیں وہ جان سے عزیز ہو جائیں گے جب اس تعلق کی اور اس عطاق کی سمجھا جائے اور مومن کی نشانی جو ہے وہ اطاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ کرنا دعویٰ ہے وزر سامین کرام دعویٰ کی شہادت کیا ہے کسی عدالت میں چلے جاؤ کسی کوٹ میں چلے جاؤ کسے قاضی کے پاس چلے جاؤ کوئی دعویٰ کر دو دعویٰ پر بحث نہیں ہوگی بحث شہادت پر ہوگی بندے ممن کی شہادت کیا ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اتباع کی بات کروگے اس جاننے کی بات آئے گی کی نہیں آئے گی پھر یہ بات نہیں رہے گی کہ دین کا جاننا علماء کے ذمہ ہے جہاں مجھے ضرورت پڑی میں جا کر پوچھ لوں گا نزاکت وہاں بھی ایسے آ جائے گی علماء ضروریات دنیا کو ضروریات دین کے ساتھ نہیں جوڑیں اللہ کی رضا کے لئے ان کے قدم اٹھیں گے تو جو حقیقت ہے معزز سامین کرام اللہ جللہ شہر نے فرما دیا ہے ایمان اور ایمان کا ہونا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاط میں دیکھیں آگے وہ کیفیت اور وہ حال یہ دعویٰ میرا بھی ہے دعویٰ آپ کا بھی ہے اس دعویٰ کی حقیقت جاننے کے لئے مجھے آپ کا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو میرا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے چے جائے کہ ہم آج معاشرے میں دست و گریبان ہیں اس دست و گریبان کا حل بھی یہ کہ ان اوصاف کو میں اپنے اندر تلاش کروں کمی بیشی دور کروں آپ اپنے اندر تلاش فرمائیں اسے کمی بیشی کو دور فرمائیں فرمائیں یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آجتا ہے اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے بڑے بڑے خوبصورت نام ہے قرآن کریم بیان فرماتے ہیں ان کی بھڑنا ان کا یاد کرنا ان صفات کے ساتھ دعا کا مانگنا کیا بڑی عطا ہے اسم ذات پر جب آوگے موضوع سامین کرام تو وہ صرف اللہ ہے ایک زمنا بات ذہن میں آگئی ارز کرتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی اسم آزم بتا دو اب جو دینی شعبے کو نہ جانتا ہو اس کے نظر اسم آزم بھلا کیا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ یا ایسا وظیفہ بتا دو کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور ہو ہو وہ کچھ جو میں چاہتا ہوں جب بات اسم کی آئے گی تو ذاتی نام رب کائنات کا جو ہے اللہ اس اسن سے بڑھ کر اور اسم کیا ہوگا اور وہ حال اور وہ قیفیت جو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اور میں اس کا وظیفہ کروں تو وہ ایسا جیسے میں چاہتا ہوں ہوتا ایسا ہی ہے لیکن انداز اور ہوتا کیا جب اللہ جللہ شان ہوں کہ اس میں ذات کی تقرار اور قسرت نصیب ہوتی ہوتا ایسا ہی ہے کہ جیسے بندہ چاہتا ہے وہ رہ ہوتا ہے اور بندہ کیا چاہتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس کے حکم پر بندہ ایسا ساتھ آ جاتا ہے کہ جو خوشی نصیب ہو تو شکرانہ اس کا ادا کرتا ہے دکھ اور تکلیف ہو تو مدد اسی سے طلب کرتا ہے اللہ کی رضا میں رضا جاتی تو ماذا سامین کرام جب اس کا نام آ جاتا ہے تو خشیت ایلائی ایک خوبصورت کیفیت ہے اور اس کیفیت پر علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ خشیت کی کیفیت نصیب ہو جائے تو بڑی دعا قبول ہوتی ہے خصوصی انام ہوتا اللہ جل شان و رو کا کہ جب یہ کیفیت نصیب ہو ہم جیسے کمزوروں کی آنکھوں سے کوئی کترہ پانی کا چھلک جائے کبھی ہم نے سوچا کیسے کیسے خوبصورت تلاوت و فاظ کرام کر رہے ہوتے ہیں کاری سہوان پڑھ ہوتے ہیں آیات کریمہ جو کلام ذاتی ہے جو لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قائنات نے ہمیں عطا فرما ہے ہمیں بھی کوئی ہلاتا ہے نیا خان دل میں ایمان کی کیفیت کیسی ہے اس بیان سے ان خوبصورت ناموں سے ان آیات سے میرے اندر بھی کوئی زیر بم پیدا ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے اللہ کریم کا جب ذکر آتا ہے تو ایمان والوں کی نشانی کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے کہ دل ڈر جاتے جب بات ڈر کی آئے گی تو یہ گزرشتہ جمعت المبارک میں موضوع مجھے یاد نہیں ہے جو بیان ہو رہا تھا اس موضوع میں ایک کیفیت جو متقی کی ہے تقوی کی اس پر بھی بات ہو رہی تو میں مختصر انرز کرتا ہوں ایک ڈر ہے مار کا ایک کپ کپی اور خوف جان جانے کا شیق کے جانے کا نقصان کا ایک ہی ہوتی موضوع سامین کرام ایک محبوب کا روٹ جانا اس سے بھی دل دھڑک اٹھتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کروں جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے روٹ جائے تو یہاں جب بات قلوب کی آتی ہے تو وہ قیفیت نیا خانے میں پیدا ہو جائے ہر عمل سے پہلے ایک دفعہ دل ہل جائے کوئی ایسا عمل تو نہیں کرنے کوئی وہ سوچ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے وہ میرے اندر پیدا ہو کر اور توانہ ہو کر اس درجے کو نہیں پہنچ رہی کہ میرے معاملات تک آ کر ظاہر ہو جائے وہیں قلب میں ہی اس کا تدارق ہو جاتا ہے اور بندہ اس غلط سوچ کو غلط نیت کو وہیں دفن کر دیتا ہے آپ میرے دل کا حال جانے نہ جانے میں آپ کے دل کا حال جانوں نہ جانوں ایمان نصیب جس جس کو ہوگا اسے معلوم ہے کہ اللہ جل شان کی ذات علیم ہے نیان خانہ دل میں کیا ہے میں تو تھا نہیں وہ تو تب سے اللہ شروع ہو جاتی ہے دیکھو کیا خوبصورت صاحب فرمایا اللہ فرمایا اللہ کریم کی آیات اس کا حکم اس کی ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے قرآن کریم میں بشمار واقعات بیان فرمائے گئے ہیں بشمار نشان دہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ایک پہلو ایسا بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو جو منافق یا کفر جن کے قلوب میں خناز ہے وہ مسلمانوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ شاید سے کس کس کا اور کتنا کتنا ایمان بڑھا تو قرآن کریم ایسے کیفیت کے حامل کو اندہ بھی کہتا ہے بہرہ بھی کہتا ہے اور مردہ بھی فرما دیتا ہے کہ کہ ارواح کی قبور ہیں یہ وجود تو جب یہ کیفیت اور حال آیات کریمہ کے ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ آیات کریمہ کیا ہے بنیادی طور پر اللہ کا کلام ہے اس کی برکات اسے بھی نصیب ہوتی ہیں جو مجھ جیسا کم علم جان نہ سکتا ہو سمجھ نہ سکتا لیکن مخاطب فرمایا جا انداز زندگی اور زندہ ہو زندگی کی اصول بتلائے گئے ہیں تعلیم جو ہے دی گئی ہے تو جب آیات کریمہ کی بات آئے گی تو احکامات کی بات آئے گی اور میں یہ ارز کروں موضوع سامنے کرام ضروریات دین کا جاننا ہر ایک زمین ہے اللہ اللہ مائے کرام کی مہنتیں قبول فرما یہ استاد اپنی ذمہ داری ادا کر اسلام کا جو حصہ ہے یہ کسی کی ذاتی مراث یا ملکیت نہیں ہے آپ سکول میں بچے کو بیٹھتے ہیں ہم خود پڑھتے رہے ہیں استاد ہمیں پڑھاتا ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے علم اس کی ملکیت نہیں ہے اس سے کوئی آگے پڑھتا ہے تو اسے منتقل ہو جاتا ہے تو یہ جو علماء حق ہیں ان کے ذمہ کر کہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا مولانا کو بلالیں گے نکاح کی ضرورت ہوگی تو بلالیں گے مولانا کو پھر قبر میں کیسے بلائیں گے جب بات من رب کی آئے گی تو پھر ہم وہاں مولانا کو کیسے بلائیں اسی طرح اس نذاکت کا معزز سامین کرام دوسری طرف بھی سمائنا ضرور یہ کہ یہ دین کا پہنچانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ دعوت و تبریغ جو ہے معزز سامین کرام حصہ ہے اپنی استعداد کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق ایسا بھی پہنچایا کہ نالین مبارک اس تنہ خون بھاگ کے وجود مبارک سے چمٹ گئے کھینچ کھینچ کر اتارنے پڑے تھے کس لیے کیا دین کی تبلیغ نہیں اگر مجھو اور آپ کو کوئی ایک قدم کوئی ایک لفظ کوئی سوچ بھی ذہن میں آجئے تو یہ خوش بختی ہے تو معذر سامین کرام یہ حق جب بیان ہوتا ہے تو ایمان بڑھا دیتا ہے وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكَّلُون تو ان کی ایمان کو اور جو زیادتی ہوتی ہے اور ترقی نصیب ہوتی وہ کس قابل کرتی ہے اپنے فروردگار پر بھروسہ رکھتے توقل جو ہے یہ نصیب ہوتا ہے دنیا عالم اسباب ہے ہم جب زندگی کو سبب کے پیچھے لگا دیتے ہیں یقین مانین یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی زندگی ختم ہو جاتی اس تعلق کو تعلق معلہ میں تبدیل کر دو اسباب کا مالک کون ہے مسب ایک غلام نے کیا خوب پہچانا کہ معمود نے آیاس کا جو رشتہ جو ہے معمود اور آیاس سیاد نے سلطان معمود کی کندے پر ہاتھ رکھا سارے دربار کو سلطان نے مخاطب ہو کر فرمایا کسی نے کوئی خزانہ چنا کسی نے کوئی دولت چنی کسی نے کوئی مال چنی کسی غلام نے سلطان چنا جس کا سلطان ہو گیا ملک کس کا ہے یہ جو ضروریات کی تکمیل ہے اور یہ جو لالچ ہیں اور یہ جو دھڑکا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جس نے پیدا فرما ہے اس کی شان ہے وہ اس کی شان ربوبیت اس حیات کو جو ہے اس کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہے میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے ان حقائق کو جاننے کی طرف آوگے تو یہ جو ازہ ہے نو وجلت قلوب یہ یہ بات یہاں چلی جائے گی موضوع سامین کرام جب بات یہاں چلے جائے گی تو یہ آیاء کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس سے پہلے اس سے میں اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا ان سے نشانی ہے جو اللہ سے خوف کی ظاہر میں آئے کی کیا ہوگی آپ اس کے معاملات کی اصلاح کرو الحمدلللہ مسلمان ہے یہ وطن عزیز مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر آئی ہے میں نے دنیا کا بہت سارا حصہ گھوم سفر کیا ہے خطہ عرب کے جو ممالک ہیں انہیں بھی دیکھا ہے آپ یقین مانیں مجھ کم علم کی جو رائے ہے کہ کسیر تعداد باعمل مسلمانوں کی اگر کسی ایک خطہ میں میں کہوں تو وہ یہ خطہ ہے یہ وطن عزیز ہے اب جب ہم اپنے معاشرے کو جاتے ہیں اسی اظہار محبت کو لے کر کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں اس امت کا اس وطن عزیز میں اس درجے کا اتفاق ہے کہ ایک دوسری کی حدود و قیود کا لحاظ ہو جائے اسی ماہ مبارک کو لے لو اسی ولادت باسعادت کو لے لو اپنی مساجد کو دیکھ لو اپنے کلام کو دیکھ لو اس معاشرے کی جو زندگی اور زندگی کی روش کو دیکھ لو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں رب قائنات فرمات فتق اللہ یہ قیفیت کا حامل کون ہے و اصل خود آت بہر اپنے معاملات جو آپس کے ان انصاف پر لے آئے دیانت داری ہو حقوق و اس کی پاس داری ہو سانس ٹوٹ تی ہے تو ٹوٹ جائے اصول نہ ٹوٹ جو آپ نے فرمات ہے آپ کے حکم پر زندگی ہار دینا کامیابی ہے نظر تب آئے گی جب آپ کا حکم زندگی میں نافذ ہو کتنا خوبصورت ملک ہے گرم پانی سے لے کر بر پوش پہاروں تک جاؤ ایک خاندان ایک ایک نسل اس کے لوگوں سے بات اور کلام کرو بہت پڑے لکھے کی ضرورت نہیں ہے ایک ریڑی والے کے پاس جاؤ اس سے چنے خرید چنے خرید کر بات نہ کرو اس سے پلٹ کر دیکھو وہ کہہ تازے بھونے ہے چونکہ اسے سمجھ آجائے گی کہ تم مجھے کہنا چاہ لے کہ یہ پرانے دی کلام نہیں کیا وہ سمجھ اتنی استطاعت کی حمل یہ قوم ہے کوئی موسم بتاؤ جو اس وطن حزیز میں نہ ہو کوئی جنس بتاؤ جو دنیا میں اگتی ہے یہاں نہ اگتی ہو کوئی زیر زمین خزانہ بتاؤ جو فتق اللہ استعلق جو بند مومن کی عظمت ہے جو اس کی مراج ہے جو اس کی مقصد تخلیق ہے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جیسے آج ہم دستو گرے پاہ اس وطن حزیز کو دیکھو اب میں اور آپ شاید کوئی بزرگ ہمارا ایسا بیٹھا ہو جو تقسیم کے وقت کا ہونا اور بات ہے تقسیم کے وقت کی جو تکالیف ہیں اور جو عزتیں لوٹی ہیں اور جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جس طرح جو غم کے پہاڑ دھے ہیں ان خاندانوں پر انہیں دیکھنا اور بات ان کی بھی ایسی بیٹیاں تھیں جیسے ہماری بیٹیاں ان کی بھی ایسی بہنیں تھیں جیسے ہماری ان کی بھی ایسی مائن تھی جیسے ہماری اس امت کو کیوں درد محسوس نہیں ہوتا اس امت کو وہ تکلیف جو اس تعمیر میں اس قوم نے اٹھا اس کیوں محسوس نہیں ہوتا اس امت کو آج وہ درد جو کشمیری بھائی کا ہے وہ کیوں محسوس نہیں ہوتا کتنا وقت ہو گیا کیسے اظہار ہو گیا کہاں کا تقاریریں ہوئیں کیا کیا باتیں ہوئیں کبھی سوچا ایک لمحے کو اس جگہ جہاں یہ شدت میں اپنی ذات رکھ کر تو دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے کیا سبب ہے رب کائنات تو اپنے تعلق پر فرمارا ہے وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں جب ایسے نہیں ہیں معزز سامین کرام تو پھر یہ معاشرے کی صورت ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس سے نکلنا ہے اس کا حل درکار ہے تو وہ وص جو بندے مومن کے کلام ذاتی بیان فرمارا ہے اس طرف پلٹنا ہوگا اور اس طرف پلٹ آؤ شہادت کی کتنی عظمت قرآن کریں بیان فرمات تو کیا شہید ہونے کے لئے مرنا نہیں پڑتا جسے دنیا کل سمجھتی ہے اس کا لٹا دینا عظمت میں سمجھ آ جاتا ہے ضرورت اس اتباع اور یہاں نیان خانے دل سے ہے اور معزز سامین کرام اللذین یقیم السلات وَمِمَّا غَدَقْنَاهُم يُنْفِقُون کیسے اقرام سے ہم نماز ضائع کرتے کبھی سوچا کہ یہ جو نماز کی فرضیت ہے یہ جو حکم ہے اس فرض کا اس پر جو تحقیق ہے اس کی عدم آدائیگی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی ارشادات ہیں اس کی عدم آدائیگی پر جو فقی تحقیق ہے وہ کیا ہے اسلام کی ضرورت نماز نہیں ہے نہ آخرت میں اللہ کریم کو ضرورت ہے کہ ہماری نماز وں اور باطنی برائی ان دو لفظوں کو علماء بیٹھے ہیں تحقیق کرنا کوئی برائی بچی تو مجھے بتانا دو میں سے ایک میں ہر عمل آجائے گا غلط ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا کسی کی طرف نگاہ ایسی اٹھا دی کوئی لفظ ایسا بولا دیا برائی اور بہیائی اسے تحقیق کرنا اور کوئی غلط کم ان دو میں سے کسی ایک سے نکال کر مجھے بتانا تو اگر ہماری نماز ادا ہو صلاح ادا ہو قائم ہو تو یہ ہمارے اندر خرابی نہ ریکھ میرا نہیں کہنا علماء کی بحث نہیں ہے اللہ جل شان ہوں کا فرمان ہے حق ہے ہم نماز آیا کرتے ہیں دوست آ کے آیا ہو کی طبیعت نہیں ٹھیک اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہمیں نماز کی ادایگی جو اس کی ادایگی ہے ٹکرے نہیں کہہ رہا نہیں معلوم غضور پورا ہوا ہے نہیں ہوا وقت کا خیال ہے کہ نہیں لباس کا خیال ہے کہ نہیں پاکی پلیتی نہیں ہے کہ حرکات کس درجے کی ہیں کتنی ہیں کسرت ہے اس سے ہوگا کیا معزز سامین کرام میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارا یہ مل بیٹھنا کتنا خوبصورت موضوع ہے آج اگر ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ کیفیت لے کر اٹھ کے جائیں کہ صدق دل سے نماز قائم ہوگی مکمل طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں کی ہیں اس سارے کا اپنے حصے کے مطابق ہر ایک کی حیات میں حصول شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا کہ میں دکان کسی کی توڑ کر اور نماز پڑھ لوں ایسا نہیں ہوتا کہ میں سود کھا کر آ رہا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں میں تبلیغ پڑھ ایسا نہیں ہوتا دو میں سے ایک شہر یا برائی اور بیائی یا یہ تو نماز کو شرف قبولیت ہے تو پھر یہ دوسری شہر ختم ہو جائے گی اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ رہ نہیں سکتی وہ تڑپ ڈال دے گی درد ڈال دے گی معافی کی طلب ہوگی وہ مٹھاس نہیں لگے کڑوات ہوگی وَمِمَّا رَضَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ دولت ابان کو نہیں یہ بس کہ صرف دولت ہے تو اس نے خرچ کیا کسی کے پاس طاقت ہے اس نے کیا خرچ کیا کسی کے پاس عقلی استعداد ہے اس نے کیا خرچ کیا کسی کے پاس حیثیت ہے اس نے اپنی حیثیت کو کیسے خرچ کیا کسی کے پاس دولت ہے اس نے اپنی دولت کو کیسے خرچ کیا حکمران نے اپنی حکمرانی کیسے کی زمہدار نے اپنی زمہداری کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے ہمارے پاس تو امانت ہے مجھے زوم ہو کہ میرے زبان میرا بیان آلائے نامیاں نہ میں نہ زبان یہ طاقت نہ علق کچھ میرا نہیں ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے یہ تو امانت ہے بات درد کی ہے سمجھ آئے تو امانت ہے وگرنا قیفیت خائن کی ہو جائے گی اپنی استعداد دیکھو یہ وصف ہے بندہ مومن کا جو اللہ نے اسے عطا فرما ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کونسی کیفیت کونسا مال کونسی دولت رب کائنات نے عطا فرمایے میرے پاس کیا ہے میں بہتر جانتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے آپ بہتر جانتا جو ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے اللہ کا ہے امانت ہے میاں جا کر حساب دینا ایک ایک لفظ جو ہم بولے ہیں آج تو سائنس کہتی ہے کہ کوئی کلام جو کسی نے بولا وہ فضا میں ہے اگر اس قابل ہو کہ اس فضا کو ڈیکوڈ کر سکو تو اس آواز کو بھی آپ لے لوگے اس لفظ کو بھی لے لوگے اس کے تو لکھنے والے بیٹھے ہیں اس کی تو خود ذات شاید ہے اس کے حضور تو یہ وجود خود جا کر شاہدتیں دے رہا ہوگا تو یہ وصف اللہ جللہ شہرہ نے فرمایا جنہیں یہ وصف نصیب ہو جائے دیکھو فرمایا میرے اللہ نے اولائکو المومنون حق کا پھر بات آئے گی بندر مومن کے بے شک ہم دعا کوئے ہیں کہ بھر اللہ ہم بھی دعویدار ہیں جب گناہ گا رہے ہیں بھر اللہ ہمیں یہ وصفت آفر ہم نہیں اس قابل کہ ہم کہیں کہ یہ وصف پیدا کر لیں بھر اللہ تیری شان ربوبیت تو نے ہمیں پیدا فرمائے زندگی کو چلا رہا ہے بھر اللہ مالک کل قائلات تیرا کرم اور احسان کہ تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا بھر اللہ تیرا احسان ہمیں تُو نے کلام ذاتی سے نوازا یہ استعداد عطا فرمائے ہم تو تھے نہیں ہمارا ہونا تُو نے عطا فرما بھر اللہ ہمارے اذکا مذور نحیف دعوے کو حق بنا دے یہ کیفیت اور حال ہمیں عطا فرما دے یا اللہ تیرے نام پر بننے والا یہ ملک یا اللہ یہاں ہماری ماں بہنوں کی لٹنے والی عصتیں ہمیں اتنی غیرتی ایمانیت عطا فرما دے کہ ہم اس کے محافظ یہ تقسیم ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اس امت کی جو جوڑ ہے وہ ایمان ہے سب سے پہلے اگر کوئی کہے نہ میں پاکستانی ہوں وہ پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں کر پائے گا ہاں اگر کوئی یہ کہے نہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں پاکستان کا کوئی حق چھوڑے گا نہیں اپنی ذمہ داری جو فرض ہے پاکستان کیلئے وہ ادا کرے گا محضر سامین کرام ہم سو رہے ہیں ہمیں ہوش نہیں وہ بڑا باہوش جو ہماری بنیادیں کھوڑ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ باہوش ہو کر بنیادیں کھوڑ رہے ہیں ہمیں کسی لمبی سوچ کی کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے ان اوصاف کی ضرورت ہے جن اوصاف کا ہونا اس امت کو معلوم دنیا کے تین حصوں تک اس حکم کے نافذ کرنے کا سبب بنا جن اوصاف کا نہ ہونا اس تندلی کا اور اس بہراروی کا اور اس جگڑے اور فساد کا سبب بنا تو جب یہ وص جسے رب کائنات نے فرما ہم المومنون حق کا یہ قیفیت نصیب ہو تو بند مومن کی زندگی میں پھر ہار نہیں ہے مدینہ منورہ کے وہ حلول عظم صحابی جو دعوت کے موقع پر شہید ہوئے جن کا سینہ نیزے نے چھلنی کر دیا ٹوٹتی سانسوں میں بول گئے رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا ہار نہیں ہے اور اس تعلق معلہ سے نکل جاؤ پھر جیت کہیں بھی نہیں ہے یہاں جیت ہار میں ہے جب سمجھ آئے نا اس تعلق کی تو سمجھ آتی ہے میں تو ہوں کچھ نہیں جو ہے اللہ کی ذات ہے اور یہ تعلق نہ ہو نا ظاہری علوم میں بہت بڑا درجہ اگر فقہ میں کی علوم میں بھی لے جاؤ نا اور یہ بات آ جائے جیسا میں عالم ہوں اور کوئی نہیں تو صرف ایک بات کافی ہے کہ اس کا حساب نہیں دیا جا سکے گا موزد سامین کرام جس زندگی جس کی سہولت کو ڈھونڈتے ہیں جس نام اور عزت کو دیکھتے ہیں رب کائنات نتیجے میں فرماتے لہم درجاتن اندہ رب و مغفرتن و رزق کریم بات آ کر یہاں ختم ہو جائے تو جو میں نے ابتدا کی ہے جو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجات ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی وہ دوام کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے جسے رب کائنات نے فوضن عظیم ارشاد فرمایا تو موزد سامین کرام ایک درد دل آپ کے احترام کے ساتھ جو پیش کیا ہے یہ وہ درد دل ہے جسے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بیان فرمایا ہے تقریرن فرمایا ہے تحریرن فرمایا ہے آپ کے وسال کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہیں میرے تعارف میں میرے دوست میرے عزیز میرے بھائی میرے چھوٹے میرے بڑے جو مرضی کہتے ہیں یہاں آنا میرے لئے باعث شرف ہے یہ کلام کرنا میرے لئے باعث برکت ہے اور یہ جو حصہ قیفیاتِ قلبی کا ہے اس زمن میں میں آپ کو ارز کرتا جاؤں جب آپ دین کی بات کرو گے موزا سامینِ کرام بے شک تبلیغ دین کا حصہ ہے درس و تدریس دین کا حصہ ہے جہاد دین کا حصہ ہے اسی طرح جب آپ شعبہ تصوف کو نہیں جانو گے تو اگر مانو تو آپ کہو گے اچھا یہ بھی دین کا حصہ ہے میرے سوال کا جواب مجھے دینا ایمان بنیاد ہے کیا تصدیقم بالقلب ضروری ہے ایمان کے لئے کہ نہیں ایمان کے بعد عقائد کے بعد بات آتی ہے عبادات کی عبادات کے لئے خالش نیت کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں تبلیغ کبر جب جاتے ہو ان قدم کو گننا ضروری ہے یا ایک کے قدم خالش اللہ کی رضا کے لئے اٹھانا ضروری بہت بڑا مدرس ہو بہت بڑا وائز کرنے والا ہو تقریر کرنے والا ہو اس کا ایک ایک لفظ اس کی ایک ایک تحریر تقریر تعلیم جو جو پڑھا رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے کہ اپنا عالم بڑا ہونے کے نام کے لئے اب زندگی کے کسی مہنے میں آج ہو کہیں سے دل نکال کر دکھانا تصوف کیا ہے جس تصوف کہ ہم نے بیماریوں کا علاج سمجھ رکھا ہے جنات سے دوری اور جادے اٹھونے اور وظیفے بتا رکھے ہیں جس تصوف کو جس تصوف سے ہم دنیا کی طاقت چاہتے ہیں جس تصوف سے ہم چاہتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی نہ ہو یہاں یہ تصوف نہیں ہے تصوف کا حاصل خالص اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معیت باری تعالی اللہ جللہ شانو کی ہر جگہ ہر لحظ ذات موجود ہے اے بندے مومن کبھی محسوس کیا کہ میں اللہ کی روبروں ہوں یہ تصوف دکھا دے گا محسوس کرا دے گا انتا عبداللہ انا قطراؤ فَاِنَّوْ يَرَاكَا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے قدم اٹھاتے ہو گنتے ہو دعوت و تبلیغ کے لئے اس کی نذاکت سے عاشنا کر دے گا مخلوق خدا کو دین کی تعلیم دیتے ہو اس پہلو کے جو ترازو پر کھڑا کر دے گا کہ جو ذات ہے اللہ کی ہے جو فرمان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں تو بیچ میں نہیں یہ ساری نذاکتیں سمجھا دے گا یہ حاصل ہے تصوف کا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ علاج معالجہ دیکھ لیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طاقت ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ میرا گھر سمر جائے بہت بڑی باتیں ہیں اب جب شعبہ تصوف میں معذر سامین کرام جاؤ گے مجھے کوئی رہا کوئی طریقہ بتا دو جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے اللہ کریم ہر ایک کامل قبول فرمائے اس کی شرف قبولیت اللہ کی رضاق کی نشانی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں وہ کتنا کتنا کشبخت محترم علماء کرام ایک نکتہ اس سے آگئے جسے اللہ کی رضاق کے بعد اس کے قرب کے پہلو نصیب ہونا شروع ہو جائیں کوئی پہمانے ہیں کہ اسے معاف سکو جہاں اللہ کا قرب اور افتداء قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے وہاں ہیرے اور جوارات وہاں مال و دولت دنیا اس کی حسیت کیا ہے یہ جان فانی قلو من علیہا فان جہاں خزانے کا مالک جس نے خزانے کو خزانہ انہ آتا فرمایا ہے جہاں اس کے قرب کی بات آئے گی ان باتوں کی حیثیت کیا رہا ہے لیکن ایک آخری بات مذہب سامین کرام حرز کروں گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی محنت سماجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی شد کے دل سے اس قرب کے لیے چلو اس قلب کو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی یہاں نیت کر لو میرے اور آپ کے جھگڑے کی بات نہیں ہے نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی بہت فاضل ہوں نہ میری بیعث اور تحقیق کی ضرورت ہے نہ مجھے تولنے کی ضرورت تولنا ہے تو پلٹ کر یہاں تول لو کہو تو میں سفید کاغذ پر لکھ دیتا ہوں چونکہ میرے لکھنے کی بات نہیں ہے میرے اللہ کا فرمان ہے شد کے دل سے اس حال کو ڈھوننے نکل پڑو وہ مسبب الاسباب ہے وہ سبیل پیدا فرما دے یہی امتحان ہے اس دار فانی کا اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ جو کلام جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی کمی بیشی میرے اللہ مجھے معاف فرما دے ہمارا جمل بیٹھنا قبول فرما دے عزیز سامین کرام ہمیں ضرورت ہے اس ترازو سے پہلے جس سے کسی اس نے بچ کر نہیں گذرنا کہ اپنی حیات میں ترازو لگا دے اپنی زندگی کو لے آؤ حقوق کی ادائیگی پر حقوق کی ادائیگی پر لے کر آو گے تو یہ جو روز جگڑا ہے نا فلان غلط فلان غلط فلان غلط فلان معاملہ بھی غلط اس سے نکل آو گے اور یہاں آ جاؤ گے کہ جو میرا حصہ ہے جو میری استعداد ہے جو میرا وجود اقل اور شعور میرے رب نے مجھے اطاف فرمائی اسے میں بروعکار کیا لاؤں نہیں ضرورت کسی سند کی نہیں ضرورت کسی تمغے کی نہیں ضرورت کسی اعلان کی کیوں جس ذات کے لئے کرو گے وہ ذات خوب جانتا ہے تو یہ کردار ضرورت ہے بحثیت مسلمان اور بحثیت پاکستانی اور اپنے ملک کو اون کرو اپنے اداروں کو اون کرو اپنی جماعتوں کو اون کرو اپنے بین بھائیوں کو اون کرو اللہ کے لئے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتو اپنے کردار کو جانچو ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہمیں کسی سے کچھ چاہیے جو عطا اللہ کی ہے اس کے بعد شہر رہتی ہی ہونے کہ کسی کی طرف کوئی دیکھے اللہ کریم کا احسان ہے سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں زہلی تنظیبوں کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں جہاں تک ہو سکتا ہے یہ کوشش ہے کہ یہ پیغام ہو یہ بات ہو پھر کوئی اس شعبے کو سیکھنے کے لئے آئے اس آنے والے کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کسی کا احسان ہے اس کا آنا ہمارے لئے خوشبختی ہے کہ ہم اسے کچھ سکا سکیں لطائف پرمینت کرتا ہے مراقبات کی بات کرتا ہے بات وہ صاحب حال کی کرتا ہے کہ فنافر رسول نصیب ہو جاتا ہے وہ فنافر اللہ پر جاتا ہے ہر شیمہ نازل جائے کہاں عالم عمر ہے کدھر جائے اللہ کی عطا ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس راہ کو اس شیعہ کو کلام سے نہیں سمجھ پاؤ گے تحریر تحقیق سے نہیں سمجھ پاؤ گے ایک گھونٹ پانی کا پینہ سارے ذائقے سمجھا دیتا ہے اس اللہ اللہ کو اختیار کر کے دیکھ لینا آپ جہاں ہیں وہاں سے مزید بہتری اور بہتری کا پیمانہ قرآن و سننا بڑی سادہ سی بات اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک منتظمین کی محنت قبول فرمائے آپ سب کا آنا ایک ایک قدم قبول فرمائے جو جو ہماری گفتگو ہے اس کی کمی بیشی معاف فرمائے اور اس کا عالی حصہ ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحثیت مسلمان اپنے امتحانگاہ کی زندگی میں ہم اپنا وقت بسر کر رہے ہیں اللہ یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحثیت قوم اپنی زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں اللہ کریم بحثیت ایک فرد اس قوم کے بحثیت ایک اقائی بائیسویں کروڑ میں اقائی اس ملک کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ اللہ حمد محضر سامین اکرام میں طریقہ ذکر بھی آپ کو اذکر دیتا ہوں ذکر میں دو حصی ہیں ایک ہے سانس کا لینا ایک ہے اللہ کے نام کا سوچنا طریقہ ذکر پر جب بحث کروگے تو اگر میں یہ کہوں کہ یہی ایک ہی طریقہ ذکر ہے تو پھر فقہ کا اطلاق ہوگا چونکہ یہ درست نہیں ہوگا اگر اس طریقہ ذکر کو میں یہ کہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی یاد کے لیے تمام طریقوں میں سے تو پھر یہ اس پر کوئی قدغن نہیں آئے گی پھر کسی شہ کو سمجھنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا خراب اس کو جزیات میں دیکھتے ہیں اس کی جز دو ہیں ایک اللہ کا نام سوچنا ایک سانس کا لینا جہاں مرضی بحث کر لو جس پہلو سے مرضی بحث کر لو ان دو چیزوں پر آپ کہیں کوئی قدغن نہیں ڈھونڈ پا ہوگی پھر تیسری بات کسی شہ کا نتیجہ اس کا آلہ یا کمزور ہونے کا نشانی ہوتی ہے اللہ کا نام جو طریقہ میں بتاؤں جو تسبیح سانس کے ساتھ میں اللہ کے نام کی لینے کی بتاؤں کسی بحث تمیز کے بغیر اس کو اختیار کر لیں آپ جہاں ہیں اچھائی کے دست درجے پر ہیں اس سے مزید اچھائی کی طرف رغبت نصیب ہوگی اور نتیجے میں قرآن و سنت نصیب ہوگا اور قرآن و سنت جب نتیجے میں آئے گا تو پھر بحث ختم ہو جاتی ہے تو جو طریقہ سلسلہ نقشبن یا عویسیر میں رائے جائے سپاس انفاس یا ذکر حفی کہتے ہیں تسبیحات ہیں وہ پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھتے ہیں کلب پر خیال کرتے ہیں اور آنکھیں بند اور موں بند کے خیال کرتے ہیں سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ حیال میں دل کی گہرائیوں میں اترے سانس خارج ہو تو لفظ ہو پاہر سے دل پر چوٹ کریے اس کا طریقہ یہ ایک تسبیح ہے اللہ کے نام کی کوئی اسے جہاں چنا چاہے بیسیں جتنی مرضی کر لے نہیں سمجھ لے گا اختیار کر لے نتیجے میں قرآن و سنت نہ آئے پھر جہاں کہے گا جو بات کہے گا اس کے ساتھ بات ہو سکتا ہے تو جو ہمارے اہباب بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ سیدھے ہاتھ کڑا کر گئے جو تسبیحات میں پڑھوں وہ میرے ساتھ تسبیح پڑھ لیجئے گا اس کے بعد دعا کر لے سباہن اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ أکبر ولا حول ولا قوة اللہ الرضا استغفر اللہ رب hey کل ذنب ماhtوق شهدو ان لا الہ الا اللہ شاہدو انہ محمد اب Pang اللہ هم صلی کو على محمد وعلا ولہ محمد ما سلیتا airports وعلا ولہ الرحمن اللہ مبارک اللہ اللہ مبارک zusammen اللہ مبارک سب کچھ رسالیاں میں بیعت کر اس کے نسبت آتا کہ کہے قبول کی آمین الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام ورحمی بلی محمد وعالی ربنا لا تذکلو بعد ازادیتنا محبزنا مللہ دنکر حمدل ربنا اتنفد دنیا حسنتم وطلعہ راکہ حسنتم یا اللہ ہم تمرور و فتاقار ہمارے حال پر رہن پر ہماری غلطیوں اور گناہ محف فرمائے یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت اتا فرمائے یا رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا فرمائے یا رب العالمین دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استداد اتا فرمائے بار اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے بار اللہ ہماری حفاظت فرمائے بار اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے یا رب العالمین تو غفور الرحیم یہ دنیا مشکل ہے کہ سحل فرما دے ہم جو بیمار ہیں همیں شفاعت ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں بارلا انہیں فراغانین اتاف ہمارے جن گھروں میں جگڑیاں ہیں بارلا انہیں عمر و محبت اتاف فرما دے بارلا تو غفور الرحیم ہمارے ملکہمی و ناصر ہو یا رب العالمین اس عمد کو اتفاق اور اتحاد اتاف فرما دے یا اللہ مجھے اپنے حصے کا کردار عفیق عطا فرما دیں بارِ اللہ تو وفور رحیم ہے اس دارِ جنیا سے جانا موت کی سختیوں میں بارِ اللہ ہم پر احسان فرمانا دنیا سے روانگی بھالتی ایمان فرمانا یا رب العالمین حیاتِ برزقیت سحر فرمانا احمد اللہ ہمارے بڑے پیارے جدارِ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رہے ہیں ایکی کمی بیشی ہم معاف فرما دیں بارِ اللہ انہیں بخش یا رب العالمین روز معشر ہمیں شفاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جسر ولا اثر وطمئن بالقیر وطمئن بالقیر وطمئن بالقیر وصلا اللہ تعالیٰ لاخر حلقی وعالی وصابی اجمعین برحمت کے یا رحمت وطمئن بالقیر موسیقی